موسیقی تو ہائی گائز اسلام علیکم اسے آصف خان کیسے ہیں آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک میں بھی فٹ فار میں نے پچھلے ویڈیو میں وعدہ نہیں کیا تھا میں نے بولا تھا انشاءاللہ کوشش کریں گے یا ڈیلی ویڈیو ویڈیو ویڈیوز نہیں ہفتے میں تین چار ویڈیوز یا تین چار ویڈیوز میں ضرور ڈالوں گا پر کچھ ریزنز ایسے بن گئی جن کی وجہ سے ہم نہیں کر سکے میں ایک سیکرٹ پروجیکٹ میں تھا تو اس وجہ سے بھی نہیں کر سکے اور کافی سارے مسائل تھے اس وجہ سے نہیں کر سکے اب آج ویڈیو شوٹ ہے سیکرٹ پروجیکٹ کیا ہے سیکرٹ پروجیکٹ یہ ہے کہ میں کسی اور چینل سے بھی کام کر رہا ہوں ادھر ہی جانا ہے میں نے آج ویڈیو شوٹ ہے تو ادھر جائیں گے اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ویڈاوگ بنایا جائے اور آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ میں کس چینل سے کام کر رہا ہوں اور ایک ہفتہ نانے کی ریزن بھی یہی ہے تو آپ سب سے پہلے نانے ایک اپڑے استری کرنے پھر ریڈی ہونے اور پھر تدر ہونے تدر بھی ہونے تو چلیئے سب سے پہلے نانے یار میں بتانا بھول گیا تھا لیکن جب میں اوپر ابھی چھت پہ تھا اور چھت سے جب میں نیچے آیا تو میں پہلے واش روم گیا اور پھر مجھے وہاں خیال آیا کہ بھئی اگر میں نے ناہا لیا تو پھر کپڑے کون استری کرے گا لہٰذا پھر ہم نے پہلے کپڑے استری کی ہے کپڑے استری کر چکا ہوں لیکن کپڑے استری کرنے سے پہلے جو میں نے جنگ عظیم لڑی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ویسے تو پانچ بھائی ہیں لیکن پانچ میں سے جو پہلے تین ہیں میں دوسرے نمبر پہ ہوں پانچ میں سے جو ہم پہلے تین نمبر پہ ہیں وہ بلکل سیم ہائٹ کے ہیں اور سیم ہائٹ کے ہیں اور ہمارے کچھ کپڑے ایسے بھی ہیں مطلب کچھ ڈریسز ایسے بھی ہیں جو سیم کلر کی ہیں ٹھیک ہوگا؟ سیم کالر سیم بین مطلب کسی شادی وغیرہ میں اگر آپ کے کپڑے کسی نے بنانے ہو یا خود آپ نے بنانے ہو آپ کے والدین نے بنانے ہو تو کیا ہوتا ہے جی؟ یہ جی سیم کلر کے بنا دیں ان کو ٹھیک ہے تو اے شادی میں تو قتلے ہم کریں گے تو پھر آپ بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد جو لعنت پھرتی ہے وہ ایسے ہوتی ہے کہ میں بچ لیا دے گھنٹے سے شلوار میچ کر رہا ہوں میں کمیز میچ کر رہوں میں یہ کس کی اور یہ کس کی تو بہت بڑی مصیبت تھی پرحال میں نے کر لی بڑی مہربانی یا اللہ تیرا لاکھ لکھ شکر ہے تو اب جاتے ہیں اور ناتے ہیں اس کے بعد پھر اگلا پروسیس جو ہے وہاں تتر ہونے کا وہ تتر بھی ہائیں گے تو بس آپ سے یہی بات کرنی تھی کہ میں کتنی بڑی مصیبت سے نکل گیا ہوں جار ناتے ناتے لیٹ ہوگئے ہیں جلدی جلدی جانا نہیں تو کام رولے میں ادھر جا کے پھر آپ سے ملتے ہی ہیں تو ناظرین اس وقت ہم لوکیشن پر جا رہے ہیں لوکیشن میں یہ بتائیں گے خسین میڈیکل سٹور کس جگہ آگے دیکھیں کس جگہ جا رہی ہے یہ بھی ہم جاری چاکرے رون پر جا رہی ہوں چاکرے رون پر جا رہی ہوں افتیاز مار کٹی پاس افتیاز مار کٹی پاس جا رہی ہے اور یہ راستہ بہت زیادہ پہشید ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ کس جگہ آگے ہیں تو اس وقت ہم کاسے مارکیٹ پہنچیں گے اور وہاں پہ اپنا انشاءاللہ شوٹ کریں گے اور وہاں کے جو وائپز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ملتے ہیں تھوڑی دیر میں اللہ یافتی تو ناظرین ہم اس وقت چاکرے روڈ پر موجود ہیں اور یہ ہمارے سی ای او دو گھنے جلدی جلدی چلا سر یہ ایسے کریں یہ اس کو ایسے کریں یہ شرمار ہیں یہ ہمارے وہ ہیں سیف الرحمن بھائی ہم یہاں کیا کرنے آئے ہیں ابھی ہم یہاں پہ میڈیو بنانے آئے ہیں یہاں پہ ہم لوگوں کو تھنگ کرنے آئے ہیں آنا ہے بلاؤں میں آنا ہے یہ در آج ہے یہ یہ رابی آنا ہے یہ وہ انکر پرسن ہماری ہے آپ کو یہ لائٹ یہ لائٹ ہے تو اس وقت ہم یہاں چاکرے پر موجود ہیں اور یہاں کی عوام کے ساتھ انشاءاللہ پرینک کریں گے تو پھر آپ سے ملتے ہیں تھوڑی دیر تب ہم چاکرہ پر موجود ہیں اور یہاں کی عوام کے ساتھ یہاں کی عوام کے ساتھ یہاں کی عوام کے ساتھ وہ تو ہم نے بلکل اچھ سے کر لی بہت اچھ سے اس کے بعد دوسری جو ویڈیو تھی میرے اکیلے کی اس میں تھوڑی سی پرابلم ہوئی لیکن پھر بھی ہم کسی اور جگہ گئے وہ وہاں پر ہم نے ویڈیو پوری کر دی ٹھیک ہے آج کا جو بلک تھا وہ بیسکلی سیکرٹ پروجیکٹ کے بارے میں تھا کیونکہ مجھے یہ تھا میں دو تین دنوں سے یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے بولا تھا کہ میں دفتے میں دو تین ویڈیوز بناوں گا لیکن کسی وجہ سے میں نہیں بنا سکا وہ وجہ یہ تھی کہ میں اس سیکرٹ پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا سیکرٹ پروجیکٹ ایک چینل ہے پہلے بھی بتا چکا ہوں ایک چینل ہے اس کے لئے میں کام کر رہا ہوں اس چینل کا جو لنک ہے وہ نیچے ڈسکرپشن میں ہے تو آپ ضرور وہاں جا کر میری ویڈیوز دیکھیں باقی میرے جو ٹیم میٹ ہیں علشبہ، عطیل اور حوریرہ بھائی اور اس کے علاوہ سیفور رحمان ان کی ضرور آپ ویڈیو ویڈیوز دیکھیں لائک اگر آپ کو پسند آتی ہیں تو تب ضرور لائن کریں انشاءاللہ پسند آئیں گی انشاءاللہ اسری پجاما اور اسامہ اسامہ شبیر اسامہ فاروق اسلام علیکم میں آپ کو یاد کروں اسی لئے میرے زبان پر اسامہ فاروق کا ہے اسامہ شبیر اسامہ شبیر اور اسری پجاما مجھ سے ملنے آرہے ہیں کس وجہ سے ملنے آرہے ہیں وہ میرے پاس ایک کانٹینٹ لے کے آرہے ہیں شورٹ فلم کا شورٹ فلم لکھی اسامہ شبیر نے تو وہ انشاءاللہ دیکھیں گے اور شورٹ فلم بھی ہو سکتا ہے کہ آج شام کو ہم شوٹ کر دیں تو کریں گے انشاءاللہ باقی ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں اللہ حافظ ٹھیک ہے نا اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی